قولیٹی کے بیار کو پر خرار رکھنے کے لیے آنی کال ریکارڈ کی جائے گی سلام علیکم میں سلیم بات کر رہا ہوں بتائیں آپ کی کیا ہلپ کر سکتا ہوں سلیم؟ تمہیں بھروسہ نہیں ہے کیا مجھ پر؟ جو میری بھی کال ریکارڈ کر رہے ہو؟ تم پہ بھروسہ ہے رجو لیکن خود پہ قابل نہیں ہے کسٹمورس کے ساتھ جب تعلقات حد سے زیادہ بڑھ جائے تو تو کمپنی باتیں بنانے لگ جاتی ہے کل سے انٹرنیٹ بند ہے زندگی نہ جیسے رکھ سی گئی ہے میں نہیں رہ سکتی ایسے کنیکشن کے ساتھ ارے مانا کہ اس رشتے میں دوریاں ہے لیکن اب بھی کسٹمورس سرویس کی تار ہمارے درمیان جوڑی ہوئی ہے رجو تمہاری ہر تکلیف کا احساس ہے مجھے رجو احساس ہوتا نا تو یوں کال ویٹنگ پر نہ لگاتے کال کم بخت تمہاری کال ویٹنگ پر لگانا چاہتا ہے باقی کے کسٹمورس بھی تو کال کرتے ہیں نا رجو اچھا دوسرے کسٹمورس سے بھی باتیں کرتے ہو تم تو کہتے تھے کہ میں ہی لاکھوں میں ایک ہوں باتیں لاکھوں سے ہوں یا کروڑوں سے لیکن خیال تو صرف میں تمہارا ہی رکھتا ہوں رجو رجو اپنا این ایسی نمبر بتائیے تاکہ آپ کی کمپلین آگے بڑھا سکے ایک مہینہ لیٹ کیا بل جمع کروایا تم تو میرا این ایسی نمبر ہی بھول گئے بے وفا جو کہتا ہے وہ ہی ہوتا رجو تم میرا بل جمع کرواڑا بھول گئی تو میں تمہارا این ایسی نمبر یہ سب سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی اگر ایسی بات ہے نا سلیم تو تم میرا کنیکشن ابھی نکال دے بلداد کا بطنگڑ میں نہ آ رہی ہو رجو ہمارا نمائندہ تم سے اٹھالیس گھنٹوں میں رابطہ کرے گا لیکن اس سے زیادہ رابطے میں مت رہنا اب اپنائے نا اسی نمبر اور والد کا نام بلکل صحیح صحیح بتاؤ خبردار جو میرے باپ تک پہنچے تو ورنہ آ کر نہ تمہارا ہی راوٹر تمہارے مو پر پھینک کر چلی جانگی اور ایسا تماشا کروں گی نا کہ تمہارا پورا ہیڈ آفیس یاد رکھے گا رجو جب تم غصے میں نیٹ نکلوانے کی باتیں کرتی ہو بہت اچھی لگتی ہے چل جھوٹے راوزنگ ہسٹری سے لے گا آن لائن شاپنگ تک تمہاری ہر پسند نا پسند جانتا ہوں پلیس سلیم سٹاپ اٹ میری پرائیویسی انویٹ کرنا بند کرو تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو کہ میں میں کیونک لگوانا چاہتی ہوں ہے نا جب ہی وہ لڑکا پان کھاتا ہوا تمہارے گھر کے نیچے سیڑی لے کر ہمیشہ کھڑا لاتا کیوں رچھو کیا ہے اس کے کنیکشن میں ایسا خاص چھو مجھ میں نہیں تم سننا چاہتے ہو تو سنو سلیم تم جب ٹیکنیکل ایشیو کے نام پر چھپتے پھڑتے ہو نا تب وہ مجھے پڑھو اس کے وائی فائی کا پاسورد لاکر دیتا ہے ساری غلطی بھیری نہیں ہے رچھو جب ایک ایم بی کے انٹرنیٹ پر چھے لوگ وائی فائی چلائیں گے تو انٹرنیٹ کے سپیڈ بے برکت ختم ہو جائیں تم سمجھ کیوں نہیں رہو سلیم اگر میں نے تمہارا کنیکشن نہیں نکلوایا تو میں کبھی بھی ایسی ویڈیوز نہیں دیکھ پاؤں گی ہمارے نیٹ نکلوا ہوگی کیسے دل سے ہمیں بھلا ہوگی کیسے ہم وہ کنیکشن ہیں جو فری میں لگ تو جاتے ہیں لیکن ہم سے جان چھڑوا ہوگی کیسے کاف کیا کیا آپ آیا ہے تمہارے ارشاد کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کا پیکج بنایا گیا ہے تیری لیے دس ایم بی کی سپیڈ پانی کی طرح ایس ڈی سٹریمیں اللیمیٹڈ ڈاونلوڈن بولو اب تو خوش ہونا اس پیکج سے پتہ نہیں ابو سے پوچھنا پڑے گا تو کب پوچھ ہوگی اپنی پپا سے جب تم پون رکھوگی تو رکھو نا نائیں پہلے تم نائیں بابا پہلے تم نائیں پہلے تم اچھا یہ کام کرتے ہیں تین تک انتے ہیں اور ساتھ رکھتے ہیں ایک دو تین مجھے پتہ تھا تم بھی پہلے پون نہیں رکھوگے اگر آپ ہمارے نمائندے کی سرویسے سے مطمئن ہیں ایک دبائیں اگر نہیں تو دو دبائیں میں کیا دبائیں ہم